ہر سبتہ کی طرح آپ سے مخاطبہ ہیں ٹی وی سٹوڈیو ٹرانٹو سے اور میرا ہر سبتہ کی طرح ساتھ دیتے ہیں تاہر اسنم گورا جن کو میں تو کیا انٹروڈیوز کراؤں بلکہ آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے پروگرام کی آپ انتظار کرتے ہیں روز کوئی نہ کوئی کسی پروگرام میں ان کے وچار سننے کے لیے آج بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں اس لیے کرنی ہیں کیونکہ آج ایک ٹاپک ہی دو تین ایسے ایمپورٹنٹ ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ہم ڈسکس کریں دیکھئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کسی کو پسند کریں یا نہ کریں لیکن اگر وہ پولیٹیشن کرپٹ ہے وہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر رہا ہو اپنی سرکار کے لیے یا لوگوں کے لیے میں کرپٹ آدمی کو ایکسپ نہیں کر سکتا کہ وہ رول کریں ہم نے دیکھا کہ موڈی صاحب سے پہلے کانگریس سرکار کے سپیشلی سیکنڈ ٹرم میں بے انتخاب کرپشن کے کیسے سامنے آئے میں موڈی کی سرکار کی نیتیوں سے آج کل بہت ہی دکھی ہوں میرا خیال تھا کہ موڈی صاحب آئے ہیں تو ہندوستان میں بہت ہی بڑیا کام کریں گے ایکنومکلی بڑا اوپر لے جائیں گے لیکن جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے اتنے سالوں میں وہ کافی دکھ دائی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ موڈی صاحب کو یا تو فورن ٹرپ سے ہی سامنے نہیں ہیں یا انہوں نے اپنے جتنے بھی گجرات کے آئی ایس آفیسرز کو وہاں اپنے پی ایم آفیس میں بٹھا رکھا ہے وہی ایکنومی کو رن کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ان کے رجی میں اچھے سال ہو چلے ہیں کوئی ایسا کانڈ سامنے نہیں آیا جس میں یہ پتہ لگے کہ انہوں نے کرپشن کیا رفال کے بارے میں ایشو ضرور ریز ہوا تھا لیکن جب رفال جن کی کمپنی ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نئی جی ہمارے سارے ہیسی کوئی بات نہیں ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے جس کو بھی سیلیکٹ کیا وہ کیا تو وہ ایشو ختم ہو گیا اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف پاکستان میں عمران خان صاحب جب پاور میں آئے تو ایک ایشو تھا ان کا کرپشن کرپشن اور کرپشن میں آؤں گا تو سب کرپٹڈ آدمیوں کو جیل میں ڈال دوں گا انہوں نے جیل میں نہیں ڈالا لیکن جب کیسی چلتے ہیں تو وہ جیل میں چلے جاتے ہیں آصف جرداری جنہوں نے پانچ سالے راج کیا ایس پریزیڈنٹ اس سے پہلے وہ بقیدہ منسٹر رہے بیگم بھٹو کے زمانے میں بھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف آئے ان کے اوپر بہت الزام لگے ہوئے ہیں کرپشن کے جو لوگ ان کو جانتے ہیں میں طایر صاحب سے پوچھوں گا جو لوگ ان کے گھر کے ساتھ رہتے تھے وہ میرے پیشنٹ ہیں یہاں پر اور وہ آگے مجھے بتاتے ہیں کہ نہیں جی شہردہ جی بلکل ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہیں یہ ایک صدہارن پریوار تھا میڈل کلاس کا لیکن بلینر جیسے بنے ہیں یہ سب کو پاتا ہے اب پوچھیں گے کیوں کہ طاہر صاحب ہی لاہر سے بلوم کرتے ہیں لیکن اب جو مسئلہ ہے کہ یہ کافی زیادہ بیمار ہیں اب وہ جو بیماری ہے اس کے اوپر بھی افنڈ باٹ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ پلیٹلیٹس کی بات کر رہی ہے اگر پلیٹلیٹس جو ہے وہ ساڑھے تین چار لاکھ سے چار ہزار پر آ گیا تو میں ایسے میڈیکل جی ریپریزنٹیٹیو آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انسان نہیں بچ سکتا لیکن وہ بچے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل ریپورٹ بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک سے سامنے نہیں آ رہی دوسرا ان کو اجازت دی گئی ان کو بیل ملی ان کو اجازت دی انہوں نے مانگا کہ میں نے جا کے انگلینڈ میں علاج کرانا ہے آپ کو پتہ انگلینڈ میں ان کے دو تین گھر بھی ہیں تو وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں انگلینڈ میں وہاں پر پاکستان میں ایک محکمہ ہوتا ہے جو اجازت دیتا ہے کہ جو جن کے اوپر کیسی چل رہے ہیں وہ جائیں یا نہ جائیں انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہمارے کوئی کمنٹس نہیں ہیں ہم نہیں کیبنٹ جو ہے وہ جو چاہے کرے کل کیبنٹ نے تین میٹنگیں کی تین جسٹ آن ڈیٹ ایشو کہ ان کو اجازت دی جائے یا نہ دی جائے آگر میں انہوں نے کہا کہ اجازت ہے بہت کنڈیشن لگا دیں سات بلین سات بلین آف کورس پاکستانی روپیز کی میں بات کر رہو ڈالرز کی نہیں اس کا یہ مچلکہ دے رہے ہیں اور یہ جا سکتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے یہ مجھے نہیں پتہ ابھی میں طاہر صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں کنڈیشن کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گا اس کے بعد اور بات کریں گے اس کے بعد آر ٹی آئی سپریم کورٹ کی بھی بات کریں گے اور امپیچمنٹ انکوائری شروع ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر آج پبلیکلی انکوائری تو کئی مینوں سے چل دیا پبلیکلی انکوائری اور کیمرہ انکوائری میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کروں گا لیکن سب سے پہلے سواگت کرتے ہیں تاہر گورہ صاحب کا تینکیو سر نمستے تو آپ نے بڑی سوا نمستے اسلام علیکم میں تو خیر ان چیزوں میں بلیو ہی نہیں کرتا میں تو کبھی کہتا ہی نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم تو پنے ویورز کو کہہ رہے ہیں ویورز کو اور گریٹنگ کسی بھی لینگویج میں ہو ٹھیک ہے نجی اس لیے ہم سواگت کر رہے ہیں میں نے ایک دفعہ یہ بھی بڑا ایک اچھا مدہ ہے ایک دفعہ ایک میرے پیلسٹینین کرسچن دوست ہیں جو یہاں میرے گھر کے پاس رہتے ہیں کینیڈا میں آف کورس ہم کینیڈا میں ہی اب رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے وہ ذرا کافی کرٹیکل ہیں کچھ اسلامی ٹیررزم کے تو ایک دن وہ میں اور وہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا اسلام علیکم تو میں نے کہا تم تو بڑے کرٹیکل ہو تم تو بڑی سخت سخت باتیں کرتے ہو تو مجھے تو اچھا لگا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہوں ٹول یو کہ یہ اسلام کا شب ہے یہ عرب لینگویج کا ورڈ ہے پیس بی اپون یو یعنی تم پر پیس ہو تم پر سلامتی ہو تو یہ اسلام تو اس نے کہا پندرہ سو سال پہلے کی بات ہے یہ ہمارے پاس جو شب ہے یہ ورڈ اسلام علیکم فور دا پاس ٹین تھاؤزن ڈیرز ہے تو اس نے کہا تم کیوں جوڑ دیتے ہو ریلیجنز کے ساتھ تو جو گڑ گریٹنگز ہیں چاہے وہ نمشکار ہو چاہے وہ ہیلو ہو گوڈ ایوننگ ہو گوڈ آفٹر نون ہو اسلام علیکم ہو نمشتی ہو ایک میسیج آف پیس ہے یہ لیے اپنے گھورا صاحب ہم سٹارڈ میں ہی سب کا سواگت کر دیتے ہیں بلکہ ٹھیک بات جب سواگت کر دیا تو مینز کی ہمارے دل کی گریٹنگز ان کے پاس چاہتے ہیں اب بات کرنی ہے نواز شریف کی نواز شریف کی علاوہ لاہور میں پہلے تھوڑی زون کی بیگ آم فیملی کی بتائی ہے ویسے تو میرا جو آپ نے سارے سارے مدوں کی بات کی آپ نے موڈی صاحب سے بات شروع کی تو اس میں میں بات ذرہ بات میں کروں گا نہیں وہ بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب پر بات کرتے ہیں دیکھئے نواز شریف صاحب کی جو فیملی کی جو بیک گراؤنڈ ہے مجھے ان سے ملنے کا بھی تفاق ہوا اور وہ لاہور کے ہیں ہم بھی لاہور کے ہیں تو میرا صاحب جو ہیں ایک پاورفل فیملی بن چکے ہیں اب ساؤت ایشیا میں ہمارے بھارت میں بھی پاکستان میں بھی بھارت میں پہلے تو زیادہ ہوتا تھا اب دلہ کام ہو گیا اب بہت بڑے پاورفل نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنے انٹرسٹ جو ہیں جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں وہ لے کر آجا یہ بڑا ایک یہ دنیا کی پولیٹکس میں آپ کو اٹلی سے لے کے دریکٹ اور انڈریکٹ جو کرپشن ہے آپ کو ایون کینیڈا میں بھی یا ایس این سی لیولین کا معاملہ بطب یہ آپ کو پوری دنیا میں نظر آئے گا اچھا میرا یہ ہوتا ہے ڈگری ڈگری ڈپینڈ کرتی ہے اچھا ڈاکٹسوں ہاں ڈگری بھی ڈپینڈ کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ پھر اکاؤنٹی بیلٹی بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ اس کی بات ہے ایس این سی کے بعد کوئی اکاؤنٹی بیلٹی یہ ہوئی کہ وہ دوبارہ ڈیالیکٹ ہو گئے ہیں یہ بھی اب ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے یہ ایک تو ہے فینانشل کرپشن جو بری ہے مگر اس سے بڑی کرپشن ہوتی ہے مینٹل کرپشن ایک ہوتی ہے فینانشل ڈس آنیسٹی بری ہے جو انٹلیکشل ڈس آنیسٹی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے اس کی بات ہم بعض وقت کم کرتے ہیں چلیئے آپ آج کر لیں گے ٹھیک ہے تو نہیں بس کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے کہ بھئی بعض ایسے سماج ہوتے ہیں جیسے آپ نے جپان کی مثال دیکھی ہوگی اسرائیل کی دیکھی ہوگی اکثر وہاں پہ کرشم کے کیس کھلے رہتے ہیں مگر معاشرے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ترقی بھی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ میں وہ منٹل کرپشن اتنی نہیں ہوتی ہے باقی وہ پاور کا جب سے یہ دنیا جب سے یہ انسان بنا ہے وہ پاور کی جنگ جو ہے وہ تو چلتی رہنی ہے وہ چلتی آ رہی ہے چلتی جائے گی یہ سب یہ سب پاور کا کھیل ہے یہ انفرچنلی ہے اب ہم اس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں پھریں تو آئیڈیالائز کرنا بھی چاہیے لیکن ان فیکٹ بارل یہ گراؤنڈ ہے دیکھیں دیکھیں تاہیر صاحب ایک بات ہے کہ میں نے بہت لوگوں کو سنا ہندوستان میں بھی اور جو ہندوستانی یا ساؤت ہیشن باہر آئے ہیں اب بھی یہاں پر وہ کہتے ہیں جی لوگوں کیلئے کام کریں چاہے کرپشن کر لیں میں ایسے اگری نہیں کرتا میں کہتا ہوں کہ جب آپ کو اچھی پیز ملتی ہیں آپ کو اتنے زیادہ سادھن ملتے ہیں آپ اتنی بڑیہ ڈھنگ سے رہتے ہو آپ کے سارے خرچے جو ہیں وہ لوگوں کے پیسے آپ اٹھاتے ہیں then why you should do financial corruption بڑا آپ نے اچھا مدعہ اٹھایا کسی طرح بھی financial corruption کو justify تو نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے میں تو given ground reality میں صرف debate کر رہا ہوں اور جو بھی کوئی یہ سوچے سماج یا politicians کہ ہم اچھے کام کر لیں گے ساتھ ساتھ corruption کر لیں گے وہ قابلے معافی نہیں ہونے چاہیے acceptable نہیں ہونے چاہیے لیکن تاہیر صاحب ایک منٹ پتہ نہیں آپ کے پاکستان ہندوستان میں سائکی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہو سڑکیں بناؤ let's assume 10,000 کروڑ کی آپ نے سڑکیں بنائیں اس میں سے آپ ہزار کروڑ کھا جاؤ کوئی بات نہیں پر آپ کام کر رہے ہو یہ اچھی بات اب یہ جو سائکی ہے میرا خلاف پاکستان میں بھی ہے کہ اگر کام ہو رہا ہے نواز شریف صاحب نے لوگ کہتے ہیں بڑا کام کروا دیا بڑے ہائیویز بن گئے پڑا یہ ہو گیا وہاں تو پاکستان پاکستان نہیں لگتا لہور ٹوٹل چینج ہو گیا یہ جو سائکی ہے یہ میں دیکھیں میں پرسنلی آپ کو بات کر رہا ہوں آپ جو مردی میں پرسنلی محسوس کرتا ہوں کہ یہ سائکی بہت غلط ہے and it will never stop so called corruption financial corruption دور صاحب اس میں کوئی شکلی بات نہیں یہ بہت غلط ہے لیکن corruption جو ہے خاص طور پر اگر ساؤت اشیا کے context میں دیکھا پہلے تو میں انڈیا اور پاکستان سے compare کرتا ہوں مثلا یہ ہم نے پاکستان رہتے تھے تب ہی دیکھتے تھے ہم کہتے تھے وہاں corruption ہوتی ہے کام ہوتے ہیں یہاں corruption ہوتی ہے پاکستان میں کام بھی نہیں ہوتے یہ ایک ہوتا تھا وہاں تو ہندوستان میں تو پیسہ جو ہے وہ آپ کے سارے کام کروا دے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر یہ ہوتا تھا جب میعہ نواز شریف کی پہلی بار حکومت بنی تھی اس سے پہلے یہ پنجاب کی چیمنٹ سروع کر دے تھے تو تب ہمیں کچھ ایکٹیوٹیز نظر آئیں جب یہ موٹر وے پاکستان کا پہلا بنا وہ میعہ نواز شریف کی کوشتوں سے بنا لیکن اس میں corruption کی بھی بہت ساری خبریں آئیں پھر ان کا وہ لوہے کا کاروبار تھا ان کی فیملی کا تو ہم اکثر انساء کرتے تھے لاہور میں خاص طور پر پورے پنجاب میں ہر جگہ لوہے کے جنگلے لگ رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا جی چونکہ وہ بکے گا تو یہ ایک یہ ایک انڈریکٹ وے آف بزنس ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن ایڈلیس وہ ان کی دور حکومت میں یہ بات سامنے آئی کہ کچھ کام بھی ہوگا اور corruption بھی ہوگی لیکن دور سار پاکستان کے کانٹیکس میں پرٹیکیورلی اب ہم جب بات کرتے ہیں تو corruption صرف اور صرف ہم سنگل آؤٹ کریں کہ صرف نواز شریف شریف family کی corruption ہے نہیں نہیں جرداری صاحب کی corruption کون بھولا کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے جس کا جتنا بس چلتا ہے یا جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے ٹھیک ہے آج کے دن بھی میں تھان کی بات نہیں کر رہا ہاتھ پڑتا تھا اور ہے وہ کم نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ تو صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں وہ اس کے لیے ایک ہمارے دوست انجم خیالی مرہوم کا ایک شیر ہے کہ ایک معصوم سا پرندہ بھی اپنی جگیر میں شکاری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نجی کہ اگر کوئی مطلب انلسینٹ بڑا پیارا سا پرندہ بھی وہ اس کے ابھی جو territory ہے نا اس کے لیے بھی وہ شکاری ہے یہ بات کلیر ہے ٹھیک ہے تو یہ situation رہی وہاں پہ اب جو میاں نواز شیفی کا اس وقت کا مددہ ہے ہاں وہ اس پہ آئے ٹھیک ہے اب جو اس وقت کا مددہ ہے وہ بہت سارے عمران خان کی کیابنٹ کے لوگ بہت ساری پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان سب کا جتنا جتنا ہاتھ پڑا ہوا ہے انہوں نے اب مال بنایا ہوا ہے اور بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب وہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ تو اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور سیویلین گورنمنٹ کے بھی نواز شیف کے پرانے ساتھ ہی ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ نواز شیف کے ساتھ بھی یا ان کی فیملی کے ساتھ کاروبار میں بھی رہے ہیں اچھا نواز شیف سے زیادہ جو پیسہ بنایا یا جو پیسے کا سلسلہ کیا وہ میاں شباز شریف تھے ان کے بھائی تھے بھائی میاں نواز شریف زیادہ پولیٹکس میں رہے بھائی اس تو بھائی کو کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں بھائی بھی بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا بھائی بھی جو ہے وہ بھی چیمنسٹ رہا گیا نہیں نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں بھائی کی گرفتاری بھائی کی ڈیٹینشن نواز شیف کی گرفتاری اور ڈیٹینشن سے مختلف ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے کہا نا بھائی تو گرفتاری کا دوران ہی ان کو ایک زمانہ تو ہی تھی تو وہ انگلنڈ بھی چلے گئے تھے ان سے تو کوئی ساتھ ارب روپے کے مچلکے نہیں مانگے گئے تھے وہ انگلنڈ اپنے ٹیسٹ پس کرا کے واپس بھی آ گئے تھے ٹھیک ہے نا جی بھائی کچھ ایک ہفتہ جیل میں گزارتے ہیں ایک ہفتہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں نہیں پر مجھے یہ یہ کیا بات ہے کہ یہ ٹیسٹ سارے انگلنڈ میں ہوتے ہیں پاکستان میں مطلب اتنے بڑیا بڑیا ہسپیٹر وہاں ٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں پاکستان میں بھی تقریباً کافی بہتر ٹیسٹ ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ انگلنڈ ذرا تھوڑی سی ویکیشن ہو جاتی ہے یہ کہیے نا یہ کہیے میاں نوازشیر کی جو حالت ہے اب ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ایکزیکٹ رپورٹیں میڈیکل کی آ رہی ہیں وہ دونوں طرف سے وہ دونوں طرف سے ہم ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی لیول پہ بھی اور جو میاں نوازشیر کے اپنے فیزیشن کی طرف سے لیکن ان کی جو آپ باڈی لینگویج دیکھتے ہیں جو ان کا آپ خود ایک طرح سے آئیورویدک ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں فور دا پاس تو آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو میاں صاحب کی حالت کرٹیکل ہے میاں صاحب شاید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان میں ان کا علاج ہو سکے اب یہ جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے ہم تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میاں ان کی جب یہ اپنی بیگم کے ساتھ تھے الیکشن سے پہلے پاکستان کے الیکشن سے پہلے وہاں پر یہ واپس آئے تھے حالانکہ وہ بڑا سنیری موقع تھا ان کی بیوی وہاں پر مر گئی یہ ان کو نہیں دیکھ سکے تھے ٹھیک ہے نا جو ان کا آخری جو سفر ہے لائف کا تو وہ واپس آئے ان پہ بہت مشکلات مشکل دور اور بھی زندگی میں آئے اس سے پہلے سعودی عرب میں یہ جلاواتن کی میں کہا آٹھ سا آٹھ سا آٹھ سا ہاں تو پھر پھر یہ واپس آئے تھے ٹھیک ہے اگر فرض کریں یہ نہ بھی واپس آئیں پاکستان کی سیاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا میں بتاتا ہوں جو خبریں آ رہی ہیں کیابنٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے ففٹی پرسنٹ کیابنٹ دیکھئے ففٹی پرسنٹ کیابنٹ تو وہ ہے جو کہ کرپٹیڈ ریجیموں سے بیچ میں آئے ہوئے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان ریجیموں سے نہیں آئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے الیکشن جیتا ہم نے الیکشن لڑا کہ ہم کسی بھی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑیں گے اس لیے آپ اس کرپٹ کو اس کے اوپر ہم نے الیکشن لڑا تھا آپ اس کرپٹ آدمی کو باہر جانے مت دو ایک مت بھید ہے ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی اب ریجیس ایلیمنٹ داخل ہو چکا ہے بہت پہلے سے داخل ہوا نہیں لیکن اب کچھ زیادہ داخل ہو گیا اب وہ پھیل گیا اب ہی ہوگا ہے تو وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ کنٹرول کرتا ہے کہیں نہ کہیں چیزوں کو تو خیر اینیوے آپ یہ بتائیے کہ اب ان کو انہوں نے انکار کر دیا اب کیا ہوگا دیکھئے انکار انہوں نے کر دیا ویسے تو جو خبریں آ رہی تھی پاکستان سے وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ چاہتی تھی کہ میاں نوحہ شریف چلے جائیں باہر تاکہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو ان کے سر نہیں آن پڑے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے گورنمنٹ کو یہ پتا تھا جیسے میں نے بھی کہا کہ یہ نہ بھی واپس آئیں گے تو ان کی پارٹی پر ہی نیگٹیو اثر ہوگا گورنمنٹ پر یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اب میاں نوحہ شریف اگر نہیں جاتے باہر تو میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم یہ تیہ کرے گی دوسرا وہ چکے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کنڈیشنز کو نہیں مانیں گے تو ان کنڈیشنز کے معاملے میں جو پاکستان کی کابینہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کیابینٹ جو آپ کا خیال ہے کہ شاید وہ وہ کرپٹ لوگ نہیں ہیں وہ بھی شاید آپ کا اور میرا خیال ہے ٹھیک ہے نا جی وہ اس وقت بھی جو کچھ کر سکتے ہوں گے وہ کر رہے ہوں گے کیونکہ کلچر ایسا ہے اتنا تو چلتا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ ایٹیچوڈ ہے نا نہیں آج کل ہاتھ نہیں پڑھ رہا نا آئی ایم ایف سے کھلا پیسہ نہیں آ رہا امریکہ کی امدادیں نہیں آ رہی اتنا ہاتھ وہ نہیں ہو رہا عربوں سے آتے تھے پیسے وہ نہیں آ رہے تو آج کل ہاتھ نہیں پڑھ رہا ورنہ کم ان میں سے جو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلی گورنمنٹوں میں نہیں تھے تو اب ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو وہ کم کرنے والے کوئی نہیں ہیں ان میں سے بھی کلچر ہی ایسا ہے عمران خان کے جو اپنے قریبی ترین لوگ ہیں جہنگیر ترین اور یہ وہ سب کو پتا ہے کہ ان کا مال کتنا ہے اور وہ کہاں سے آیا ٹھیک ہے تو وہ تو دودھ میں دھلاوہ کوئی نہیں ہے بلکہ ایک ایسا ہمام ہے جس میں سارے نگے ہیں ٹھیک اب یہ بتائیے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو اجازت مل جائے گی جانے کی آپ کو کیا لگتا ہے میرا خیال ہے مل جائے گی ان کو اجازت چونکہ گورنمنٹ کوئی رسپانسیبلیٹی نہیں لینا چاہتی وہ سات ارب روپے کے جو چل کے مانگ رہے ہیں بھئی وہ نوازش ہی باہر جائیں گے تو جو ان کی اربوں روپے کی پروپرٹیاں اور بزنسز ہیں ان کی فیملی کے آئے ہیں جس کے محصہ ہیں وہ تو باہر نہیں جا رہے ہیں وہ تو وہیں ہیں جب نہیں چاہے وہ اس کو لیکن ان کو قبضہ کر کے بھی سیبلشمنٹ یا عمران گورنمنٹ کیا کرے گی چونکہ وہ بزنسز بھی تو آج کل کے زمانے میں جو پاکستان کی حالات ہیں لائیبیلٹیز زیادہ بنے ہوئے ہیں ایسٹس کم ہیں تائر صاحب hopefully he will recover otherwise you know nature is like that one has to come and one has to go آپ نہیں تھے یہاں پر 70s میں 70s میں جب کوئی بات ہوتی ہے امریکہ میں especially president کے اوپر تو ورلڈ کے اوپر اس کا افیکٹ ہوتا ہے not only politically politically, economically and socially تینوں افیکٹ ہوتے ہیں پچھلے ایک سال سے جو ٹرمپ صاحب کی باتیں سامنے آئی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے he is not a politician he is a businessman اور businessman میں اس نے ہمیشہ اپنی منمرضی کیا ہے اور منمرضی کے ساتھ وہ پانچھے بلینڈ ڈالر کا آدمی بنیا اب جو سب باتیں سامنے آئی ہیں جب impeachment inquiry شروع ہوئی پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ جو speaker نینسی وہ نہیں وہ اس کے حق میں نہیں تھی کیونکہ بڑی سلجی ہوئی ہے اس کو تیس باتیس سال ہو گئے کانگریس میں she didn't want لیکن جب اتنے کمپلسیو جی چیزیں سامنے آگئیں تو she had to go for impeachment inquiry اب وہ جو inquiry تھی وہ کیمرہ میں ہوتی تھی جب کیمرہ میں انکوائری ہوتی ہے تو وہ جو statement ہے وہ سب لوگ اپنے دماغ نہیں لگاتے ہیں کہ اس میں نہ اندر کوئی correspondent ہوتا ہے نہ اور کوئی ہوتا ہے that is right there inside اب آج سے public inquiry وہ شروع ہوئی ہے public inquiry جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے طاہر صاحب جب نکسن نے ہر چیز سے انکار کر دیا ایک سال وہ لڑتا رہا اس نے کچھ نہیں دیا ان کو جب ایک سال کے بعد public inquiry شروع ہوئی ایک مسٹر ہورڈ بیکر ہوتے تھے بہت سینئر republican لیڈر انہوں نے جب inquiry شروع ہوئی انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں پتا بھی تک آپ حیران ہوگے تب تک کسی کو نہیں پتا تھا پھر مسٹر دین جان دین آپ دیکھتے ہیں آج کل ٹی بی کے اوپر وہ پرسنل وکیل تھے اور he was very young at that time with Nixon I think 30-32 years old وہ جب آئے انہوں نے جب کھولا کھولا سا کہ بھائی صاحب ہر بات جو ہے وہ ٹیپ ہو رہی ہے وہاں پر اور ہزاروں ہی ٹیپیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں تو جب وہ ٹیپوں کا پتا چلا تو پھر کانگریز نے کہا یہ میں بات کرو سارے جو آئے سیچویشن ہے all the republicans never wanted to go for that inquiry لیکن ultimately یہ کمپلشن ہو جاتی ہے politics میں کیونکہ ان کو اپنی سیٹ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہ سیٹ اگر نیچے سے چلیا ہے تو وہ تو ختم ہو گئے یہاں بھی اب آپ دیکھئے کہ کنٹکی میں الیکشن ہار گئے republicans جو کہ کبھی نہیں ہارتے تھے ورجینیا میں پہلی بار دونوں upper house and lower houses جو ہے وہ ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں چلے گئے حالانگہ i'm not very fond of democrats کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی لوگ pseudo intellectuals i don't like them i like the practical politics اور practical politics یہ ہے کہ آپ اپنے country اور اپنے لوگوں کے لیے بات کرو جو بیٹر ہے اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نئی انکوائری شروع ہوئی ہے اس انکوائری میں آج ہی جو پہلے انکوائری کے جو وہاں پر ambassador آیا یا دوسرے آیا وہ بڑی direct انجی ڈیموکریسی کے اوپر حملہ ہے جو انہوں نے ٹرم صاحب نے کیا مجھے پتا اب ٹرم صاحب کے بہت چاہنے والے ہو میں ہم اور دی ادھر always feel کہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھیلنا امریکہ میں میں will always be very very dangerous کیونکہ وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے وہ کافی زیادہ ڈیپ ہو چکی ہوئی ہے وہاں کے جو آپ کے ساتھ ہی ہیں وہ بھی کل جو ہیں اس کے الٹ ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ اس وقت جو تھی وہ نکسن کی تھی لیکن سپریم کورٹ نے رولنگ دی نکسن کو کہ you give all the tapes to the congress جس سے ultimately he had to resign اب آپ یہ اب آپ یہ دیکھئے situation بڑی dangerous ہو چکی ہے اور republicans بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہو گئی جہاں پر ہم نہیں پائی سکتے تو actually ان کے لیے پینس جو ہے وائس پریزیڈن اصلی Republican ان کے لیے وہ ہے تو آپ یہ ساری situation کو world کے لیبل پر کیسا سوچ لیں world level پر دیکھیں پہلے تھے میں personal بات کروں گا آپ نے ذکر کیا کہ personalی میں اس کا حامی میں میں ٹرم صاحب کا حامی رہا رہا ہوں اس میں اس کی کوئی reason ہوتی ہے political reason یہ تھی کہ کچھ چیزوں میں وہ bold تھے political correctness کے خلاف جا رہے تھے اور ہم اس political correctness کے بہت ستائے ہوئے لوگ ہیں ہم نے دیکھا کہ چلیں کوئی تو آدمی ہے اور چونکہ ٹرم صاحب world wide being the president of United States of America سب سے important آدمی ہے تو اس لیے اس لیے ان کو support کیا لیکن for the past couple of months ٹرم صاحب کی جیسے کردوں کے حوالے سے جو انہوں نے غلط decision لیا یا جیسے انہوں نے کہنا چاہیے کچھ اور issues پہ جو جیسے پنجابی یا ہندی میں بھونگیاں مارتے ہیں بھونگیاں وہ پہلے بھی مارتے تھے لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ relatively کون بہتر ہے مطلب ٹرم صاحب کو ideal آدمی تو میرے لیے کبھی بھی نہیں رہے لیکن relatively چونکہ وہ ایک status quo کو توڑنے والے آدمی تھے ایسی برنٹ بات کرنے والے تھے جو کسی کی حمد نہیں پڑتی تھے اس لیے میں نے ان کی حمایت بھی کی اگر وہ اب یہ کام کریں گے تو ہم اس میں تو ان کی حمایت کرتے رہیں گے مگر وہ جو بھونگیاں ماریں گے اس کو تو justify نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ان کی language بہت over the board ہو جاتی ہے آپ جو language ladies کے بارے میں use کرتے ہیں congress ladies بری language بہت بری language اس میں تو کوئی شک بنی باہت نہیں مطلب وہی میں نے اسی لیے language کی بات جو language use کرتے ہیں جو blender کرتے ہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے اچھا اب اس سے ہوگا کیا یہ اب ہم practical بات کرتے ہیں سوڈو انٹیلیکچولزم کی بجائے اب ہم practical بات پہ آتے ہیں practical تو یہی لگتا ہے کہ مطلب impeachment نہیں ہو سکے گی لیکن اس کا اثر ریپبلکل اور ٹرم پہ پڑے گا صحیح اس پوری hearing کا اس پورے process کا اور دنیا پر اس کا کیا effect ہوگا یہ ایک important practical frankly مجھے دنیا پر اس کا کوئی effect ہوتا نظر نہیں آتا یہ پھر بھی یہ پھر امریکہ کا ہی internal matter رہے گا چونکہ امریکہ جو دنیا کی سب سے طاقتور ریاست ہے اس کو پینٹاگون اور جو security کے ادارے ہیں وہ چلا رہے ہیں وہ جو ہیں وہ وہی رہیں گے ٹھیک ہے یہ front face ہیں جو بھی president آئے ٹھیک ہے اچھا اب ان کے ایسی صورتحال سے ایک question آپ کے اور میرے ذہن میں اور ہمارے views کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی democracy میں leadership کا اتنا جسے ہندی اردو میں کہتے ہیں فقدان ہے یا leadership کی اتنی کمی ہے کہ آپ کو کوئی towering people ہی نظر نہیں آ رہے دونوں طرف سے آپ دیکھ لیجئے democrats کی طرف سے کوئی towering figures نہیں آپ دیکھ لیجئے republicans کی طرف سے آپ نے ایک نام دیا وائس president کا میں ویسے ان کا حامی زیادہ ہوتا جا رہا ہوں چونکہ انہوں نے اب تک اپنی وائس پریزیڈنسی میں کوئی بھی غیر ذمہ دار بات نہیں کی تو میری تو اچھا پرسنل یہ ہوگی کہ کمنٹیٹر کی میری کہ next اگر پریزنٹ بنے تو پنس بنے مائک پنس لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا ہوگا ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ ان کے اوپر impeachment نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے بیس کیا سینیٹ کا ٹھیک اچھا اب آپ کو انٹرسنگ بات یہ بتائے کہ جب سینیٹ یہ دیکھے گی اور محسوس کرے گی کہ اس آدمی نے اتنی زیادہ غلطیاں کیا خاص کر کے یوکرین کے معاملے میں اور دیموکریسی کو انٹرفیر کیا سینیٹ ہی اگر وہ کنوینس ہو گئے which now they are thinking in those terms they will make him to resign and put Mr. Pence as the president کیونکہ he is the next one تو یہ دماغ سے آپ نکال دیجئے کہ یہ اس کے اوپر امپیچمنٹ نہیں ہوگی امپیچمنٹ تو آئی تک کسی اوپر بھی نہیں ہوئی دیکھ یہ چوتھا president ہے جن کے اوپر امپیچمنٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی لیکن امپیچمنٹ کبھی نہیں ہوئی کیونکہ اس سے پہلے ہی یہ جو کانگرس ہے اور کانسٹیچوشن کو بچانے کے لیے وہ president کو کمپیل کر دیتے ہیں ریزائن ہونے کے لیے اور president بھی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں اپنی جان بچاؤں اور میں ریزائن کر دیتا ہوں پھر وہ جو نیا دیکھئے نکسن کا سب سے worst معاملہ تھا مطلب worst سے بھی worst نکسن نے اپنے ہنچمن کو فورڈ کو president بنا دیا اور پہلا سے order جو آپ لکھا ہوا تھا اس پہ دکھسر کروا لیے کہ زندگی میں نکسن اور نکسن کی فیملی کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں چلے گا اس جو رائیٹ لیفت ہند تھے ہیلڈوین دوسرے وہ سب جیل میں چلے گئے جان ڈیر بھی جیل کٹ کے آیا لیکن خود وہ بچ گیا تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ if at all anything happens ہنجی in this public inquiry definitely these circumstances may compel ہنجی ٹرمپ تو ڈیزائن یہ میں آپ کو دو مہینے کے بعد جی انکواری شروع ہی ہے آپ کو میں دو سے چار ہفتے کے بعد دو مہینے بھی بیٹھ کے ہم بات کریں گے جب لوگوں کو یہ لگتا ہے for example they are جب دوسری طاقتوں کو پتا چلتا کہ یہ تو اپنے گھر میں کمزور ہوتا جا رہا تو وہ تھوڑا سا اٹ جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں تو یہ نہیں میں مانتا کہ اس کا افیق نہیں ہوگا کیونکہ ابھی انہوں نے یورپ کے ساتھ بھی ٹریٹی کرنی ہے انگلینڈ کے ساتھ بھی کرنی ہے اور چینہ کے ساتھ تو نیگوشیئر چل رہے ہیں تین سو بلین کا فیضلہ ہو گیا باقی پانسو بلین کا فیضلہ ہون ہیں تو یہ نہیں کہ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا افیکٹ تو دیکھئے جب کوئی لیڈر ویک ہو جاتا نا تو پھر وہ لیڈر نیگوشیشن ٹرم صاحب کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت امریکہ بہت زیادہ ڈیویسپ ہوا ہے جو خاص بائبل بیلٹس کے لوگ ہیں ٹیکسز اور ساؤدر وہ یہ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویچ ہنٹ ہے جس کو ٹرم صاحب کہتے ہے ویچ ہنٹ ہے تب تک جب تک پبلک انکوائری کی چیزیں سامنے نہیں آ رہی کیونکہ پہلے کیمرہ میں تھی دیکھ بائبل پیپل بائبل دیموکریٹ بائی 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 ایک بہت بڑی ہوپ ہے امریکہ سے امریکہ کی پبلک چاہے وہ ان کے کوئی ری پبلکن میں جو چوئس مجھے نظر آتی ہے مائک پینس کی فارم میں مجھے اچھی چوئس نظر آتی میں آپ چاہوں گا کہ آپ مائک پینس کے ذرا تھوڑا سا بیک گرون میں جائیں کیونکہ ایپسوللی اگینس لیڈی ایپسوللی اگینس ایبارشن ایپسوللی اگینس اینی ایکوالیٹی امانگ وومن اینڈ اچھا اس کی ذرا ہسٹی پڑی ہے وہ کچھ ان کے بارے میں ایسا یہ آیا تھا لیکن انہوں نے جو کم اپنی وائس پریسیدنشپ اب تک کی جو کی ہے اس میں کوئی ایسے بلنڈر سٹیٹمنٹ نہیں دی اب جو لوگ موجود ہیں انہی میں سہی آپ نے کچھ کرنا چلیے wish you all the best not wish me the best wish them the best what I mean کی وائلڈ میں کتنا بڑا لیڈر جو ہے وائلڈ میں جو بیلنس ہے نا وہ امریکہ رکھتا ہے اور امریکہ میں اگر بیلنس 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 تلٹنگ اگر ہونی شروع ہو جائے تو بہت بڑی پرابلم پڑ جاتی ہے آئیے آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک آپ سب کو پتائی ہم سے بھی زیادہ لائک ہیں ہندوستان نے آئی سپریم کو ایک ایسا فیصلہ دیا اس کو میں لینڈ مارک تو سب نہیں لکھا پر میں سمجھ تا ہوں کی اچ چینج چیف جسٹس پریزنٹ گگوئی اور جو آنے والے ہیں ستارہ کو وہ پلس جو تین سینئر ہیں جو کہ دو سال کے بعد جج بننے والے ہیں وہ پانچوں کے پانچوں نے یونینیم اپینین دی کہ یس آئی ٹی آئی جو ہے یہ ہمارے اوپر بھی لگو ہونی چاہیے اور ہوگی یہ اتنی بڑی بات ہے رائٹ آف انفرمیشن جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں دیکھ رہا تھا کینیڈا میں مجھے رائی کوئی نہیں نظر آئی کینیڈا اوپر مجھے یو ایس میں نظر نہیں آئی رائی وہاں پر لیکن ہندوستان کا یہ آنے والے ٹائم کے اوپر ایک قانون بنا رہی تھی موڈی گورنمنٹ جس میں آر ٹی آئی میں بہت چینجز لا رہی تھی پہلے میں سونا گاندی کے راج میں کسی نے کوئی اچھا ایک کام کیا تو ایک ہی کیا تھا وہ تھا آر ٹی آئی کو ایکٹ کو پاس کرنا اس سے لوگوں کا جو دیموکریسی ہے آپ تو بلیو کرتے ہو دیموکریسی جو ہے لوگوں کی ان کی طاقت بڑھ جاتی بلکل ٹھئی اور سوپریم کوڈ نے اپنے اوپر لاغو کرنا اور کل کو اگر ایکٹ چیلنج کیا جائے گا تو کلیر کٹ شو کر دیا سوپریم کوڈ نے کہ ہم کس چیز کے حق میں ہیں یہ رڈی آئی کا جو ہوا مسئلہ کتنا ایمپورٹنٹ آپ سمجھ تو ڈیموکریسی کے لئے بہت ایمپورٹنٹ یہاں پر بھی جسے ایکسیس ٹو انفرمیشن ہم یہاں پر بولتے ہیں کینیڈا میں شاید امریکہ میں ایکسیس ٹو انفرمیشن امریکہ میں بھی ٹھیک ہے آئی ہے اچھا وہ سیکیورٹی داروں کے علاوہ جن جن کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ انفرمیشن ایک سرٹن ٹائم تک نہیں نہیں جا سکتی اس کے علاوہ کوئی بھی ہوگا اگر کوئی چیز ان کو بلیک کرنی ہے یا وائٹ ٹر سے مٹانی ہے تو وہ اتنا کر دیں گے اور جتنا قانون چونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ٹرانسپیرنسی ہے جو اکاونٹی بیلٹی ہے وہ وہ بہتر رہتی ہے بہت بہتر رہتی ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شہری اور اگر عام شہری نہ بھی تردد کرے تو جنرلسٹ تو ضروری پیچھے آئیں گے اور دوسری پلٹیکل پارٹی لیں گی ایکسیس تو انفرمیشن کا فائدہ تو یہ ایک بہت ہسٹورک ہوا دیکھیں سپریم کورٹ کے اوپر میں یہ کہوں گا دو ہسٹورک فیصلے آئیں رام مندر کر کہوں گا جس طریقے سے وہ پورے کا پورا ورڈکٹ آیا ہے دس سو پنتالی صفحے کا میں اس میں میں نے کافی پیجز پڑھ آیا جی وہ تو باقیدہ بارہ سو سال تک پیچھے گئے بڑی بات ہے اور وہاں کے جو اس میں سے پیسز نکلے جو آئے ان سب کے ساتھ انہا ریلیٹ کیا تو سپریم کورٹ آف انڈیا نے اوپر تلے جو کام کیا رام مندر مجھے نہیں لگا اس کو میں تو پورا نہیں پڑھ سکا نہ پڑھ سکوں گا لیکن جو اس کا دیکھا اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا سپریم کورٹ نے کہ ہم نے دھرم کی بات کرنی ہے یا گورنمنٹ کسی کی پر پارٹی کی وہ ہندوستان میں سپریم کورٹ میں کسٹم کہہ لیجئے کیونکہ میں نے سکسٹی فائر میں لاغ کیا تھا دلی یونیورسٹری سے ایک کسٹم ہے کہ جو چیف جس جانے والا جو اس نے کیس سنے ہے اس کو جانے سے پہلے ان کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے یہ کسٹم ہے ٹھیک تو یہ کیس چل رہا تھا بی سو دس میں یہ دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ yes all the judges should be under RTI یہ اتنی بڑی بات ہے نا we cannot imagine آپ imagine ہم نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے میرا چاچے کا لڑکا سکرید شاردہ پتھان کورٹ سے اس کے اوپر اتنے آرٹیکل لکھے گئے ہیں پجام میں نون آرٹی آئی اکٹی تو وہ کتنا خوش ہوگا آج میں سوچ رہا تھا کیونکہ کورٹ کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے ججز کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے یہ دیکھیں دکٹر گلہ شبہ جب ہی سرکار ہے وہ کتنی خوش ہوگی یا ان کی کتنی ریزرویشن ہوگی میں کہتا ہوں یہ ہنڈر پرسنٹ ریزرویشن اچھا اس سے یہ ہے میں ایک ایک سائی کی پتہ لگی ہے ان کو سپریم کورٹ کی اور اب اب تک جو قانون بنے ہے اس میں کوئی ایسے قانون نہیں تھے جو ڈیموکریٹس یہ محسوس کرے یا سو کارڈ لیفٹس یہ محسوس کرے کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بہت بڑا ایک دھکہ ہے یہ جو آئی ہے اس سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ زندگی میں جتنے بھی قانون بنائیں آنے والے ٹائپ ابھی ان کے پاس چار سال ہے وہ اگر چیلنج ہو جاتا پہلے بھی چیلنج ہندوستان میں تو سوپریم کورٹ میں ایسے قانون بدل واد ہی ہو نہیں تو اگر وہ چیلنج ہو گئے تو یہ ایک راستہ پتہ لگتا ہے تاہر صاحب کی سوپریم کورٹ کی تنکنگ کس نہیں سمجھ وہ نیام ہونے دیں گے یہ بہت بڑی 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 باقی جو شروع میں آپ نے بات کی میں اس پہ کمنٹری کرنے چاہتا ہوں چونکہ بھارت کی بات ہو رہی ہے آپ نے مودی صاحب پر شروع میں جب کمنٹری کرتے ہوئے کہا مودی صاحب کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں جو آپ کا پورا رائٹ ہے کمنٹی کرنے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں جو بہت بڑی ہیں ایک ہی بات کرو میں نے اکانومی کی بات کیا اکانومی کی اکانومی آپ خوش نہیں باقی ساروں باقی جو کشمیر کے اوپر ایم 120% لیکن مجھے ان سے بہت امید تھی اکانومی کی آپ کا بھی شاید بہت امید تھی امید تھی اور ہے بھی ہے تو لگتا نہیں 6 سال میں کچھ ہوا نہیں مجھے ایسا لگتا ہے ایک worldwide جو اکنومک کرائسز ہے وہ اب ہے پچھلے پچھلے بھی 6 سال نکل گئے لیکن اس میں بھی کچھ رہا ہے وہ بھی فیکٹ ہے اب اس وقت جب آپ اور میں بات چیت کر رہے ہے اس وقت برازیل میں برک سامٹ ہو رہا ہے اچھے میرا دیفنس بیٹمن ریشی اور چائنہ اور ساؤت افریقہ نہیں فرق ہے چائنہ کی بہت زیادہ کلوز اور بہت سیلفش اکانومی ہے چائنہ کو اپن اپ کرنا چاہیے صرف اپنے ہی بھلے کا نہیں سوچنا چاہیے ریشی کی اتنی سیلفش بلکہ بے وکوفان اکانومی ہے ان میں جو سب سے وائز اب تک کنٹری سامنے رہا وہ برازیل تھا جو ہوسٹ کر رہا اس بار کا لیکن برازیل میں تو اتنا زیادہ انسرٹنٹی ہے فر دی لسٹ ون یہ دی اکانومی پلیٹیکل انسرٹنٹی پہ پلیٹیکل مطلب سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ کرتی بلکل بلکل کرتی اچھ تو اس سورت حال میں بہرحال وہ کلب بڑا امپورٹنٹ ہے جو دنیا کے بہت پاپولیٹر کنٹریز کا کلب ہے جو ٹھوئی پرسنٹ آف دی ورلڈ ٹریڈ کا یہ پانچ کنٹری جو ہیں وہ اس کا حصہ ہے تو مجھے تھوڑی سی یہ یہ اوپے کے شاید وہاں سے ان کی آپس میں کوئی ٹریٹ بنے اور میں تھوڑا سا ابھی بھی دیکھیں جو اکانوی ہے اب وہ انٹرنیشنل فیکٹر سے بہت چل رہی ہوتی ہے اب اگل ایک سال میں کیسے مودی سرکار اکانوی کو سنبھالہ دیتی ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں واج کرنا ہے اور دیکھنا ہے چلی آپ واج کریے کیونکہ میں پیشلے چھے سال سے واج کر رہا ہوں مجھے کوئی ایسا ان میں اتنا سپارک نہ دنیا کہ ہندوستران کی اکانوی کو اوپر اٹھا کے لے جائیں ہندوستران کی اکانوی نیچے ہی نیچے جاری ہے جو کہ آدمی ڈوب گیا جو کہ فورت رچسٹ آدمی تھا آنی لمبانی ہنجی اس کا دوالہ نکلا ہوا اور اس کے پاس رفال بنانے کا بائیس ہزار کروڑ کا جو ٹھیک ہنجی وہ کیسے کرے گا کیسے نہیں کرے گا آنے والے ٹائم میں دیکھیں گے اگلی بار ان کے ساتھ صرف اور صرف انڈیا اس وقت آپ کو پتا کی capital is one of the most polluted city in the world thank you very much for watching and we will see you next week ایسے خوش رہیے اوروں کو بھی خوش رکھیے اسی طریقے سے ہنستے رہیے thanks a lot موسیقی